بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماجد سامین اس وقت انڈیا میں ایک آگ سے لگ چکی ہے نرندر مودی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلائی جا رہی ہے نرندر مودی کی حکومت کو گرانے کے لیے ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہر انسان یا ہر ایک پارٹی کر سکتی ہے انڈیا میں ایک بات پانی کی طرح گردش کر رہی ہے کہ نرندر مودی ایجنٹ ہے پاکستان کا انڈیا کا ہر ایک نیو چینل ہر ایک پارٹی اور ہر ایک انسان کے موں سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہے کہ نرندر مودی ایجنٹ ہے پاکستان کا اور نرندر مودی پاکستان کے لیے مسرسل کام کر رہا ہے آج کی ویڈیو آپ احباب کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو اہم تک دیکھی گا تاں کہ آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن ہو سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں معجز سمین بہت بڑی انفارمیشن سے آپ لوگوں کو اگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی نیوز چینل پر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن نہیں ملے گی خاص طور پر پاکستانی کسی بھی نیوز چینل پر کیونکہ پاکستانی انڈیا کی کوئی بھی نیوز اس وقت نہیں چلا رہے معجز سمین اس وقت ہر ایک نیوز چینل پر ایک ہی بات ڈسکس کی جاری ہے کہ نرندر مودی ایجنٹ ہے پاکستان کا کیونکہ جب سے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر نرندر مودی الیکشن جیتا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا عمران خان صاحب نے جیسے ہی یہ بات نور سے نکالی اس کے بعد یہ بات انڈیا میں ایک آگ بند کر پھیل گی اس بات کی وجہ سے نرندر مودی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ساری بات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے معجز سمین عمران خان صاحب نے جو بات بولی ہے نا کہ نرندر مودی اگر الیکشن جیتا ہے تو پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا وہ یہ کہ مسئلہ کشمیر پر ہم بات کر سکیں گے اصل میں عمران خان صاحب آل راؤنڈر ہے مطلب وہ کرکر کی لاش میں تھے تو بیٹنگ بھی کرتے تھے اور بالنگ بھی کرتے تھے اور ابھی جو عمران خان صاحب نے اپنے موں سے یہ بات بولی ہے کہ نرندر مودی کے جیتنے سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اس کے پیچھے بہت ہی بڑی چال ہے اگر آپ لوگ آرام سے سوچیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ اس کی پیچھے کیا چال ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب اپنی چال میں کامیاب ہو چکے ہیں جب سے انہوں نے یہ بولا تب سے لے کر ابھی تک انڈیا میں صرف ایک ہی بات بولی جاری ہے کہ نرندر مودی پاکستان کے ساتھ مل چکا ہے کیونکہ انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا اپنے جہازوں کے حساب سے تب انڈیا کو مار پڑی پھر انڈیا نے حملہ کیا جہازوں کے حساب سے اور پاک فضائیہ نے آگے سے ان کو روکا اور انڈیا نے اپنا سارا بارود پاکستان کی سر زمین پر پھینک کر واپس چلے گئے اور انڈیا میں جا کر بولا کہ ہم نے دہشت گردوں کو مار گرایا جس کا جھوٹ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے بے لکاب کر دیا اس بات کی وجہ سے نرندر مودی پوری انڈیا میں بیزت اور بدنام ہوئی ہے اور ابھی پوری انڈیا یہی کہہ رہی ہے کہ نرندر مودی پاکستان کا ایجنٹ ہے کیونکہ انڈیا کے جہاز اتنے بھی ناکارہ نہیں تھے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہ کر سکتے انڈیا کے عوام کی سوچ اور میڈیا کی سوچ اس وقت بلکل ایسی ہو چکی ہے کہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا وہ نرندر مودی کو پاکستان کا ایجنٹ بنا رہے ہیں ہر ایک انسان ایک سوال کر رہا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر پانچ سے چھ مرتبہ حملہ کیا لیکن انڈیا کامیاب نہیں ہوا اس کی پیچھے نرندر مودی کا ہاتھ ہے کیوں کیونکہ نرندر مودی نے امران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور اسی وجہ سے امران خان صاحب نے کہا ہے کہ نرندر مودی کو الیکشن جیتنا چاہیے کیونکہ اگر وہ الیکشن جیتے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور اب یہاں پر ایک بات سوچنی کی ہے کہ امران خان صاحب نے کس طریقے سے چال کھیلی ہے یا پھر واقعہ امران خان صاحب یہ چیز چاہتے ہیں کہ نرندر مودی الیکشن جیتے اس کے بعد مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی جائے گی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اپنے تمام سسکرائبر سے کرتے ہیں اور اس چیز کا جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمٹس میں ضرور دینا ہے یہاں پر ایک بات سوچنی کی ہے کہ یہ وہی امران خان صاحب ہے جو کہ نرندر مودی کو مسلسل دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم آپ کو تباہ کر دیں گے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور ابھی یہ وہی امران خان صاحب ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ نرندر مودی کو الیکشن جیتنا چاہیے اگر مودی الیکشن جیتے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا معادل سمین ذرا اس بات پر سوچنا اور آپ کو اس چیز کا جواب خود ہی مل جائے گا اور اب انڈیا کے حالات کچھ عصرہ ہو چکے ہیں اور نرندر مودی کی حالت بلکل ٹائٹ ہو چکی ہے پہلی تو بات ہے کہ نرندر مودی الیکشن نہیں جیتیں گے اگر وہ غلطی سے الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو ان کو پوری انڈیا میں بیزت کیا جائے گا اور ان کی جماعت کو گرانے کے لیے ایک تحریک چلائی جائے گی اور اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل چکے ہیں اور الیکشن جیتنے میں امران خان صاحب نے ان کی مدد کیا ہے اور نرندر مودی واقعہ میں پاکستان کے ایجنٹ ہیں کیونکہ الیکشن سے پہلے ہی امران خان صاحب اپنے موں سے بول چکے ہیں کہ وہ الیکشن جیتیں گے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا نرندر مودی اس وقت بہت بری طریقے سے پھاس چکے ہیں اور نرندر مودی کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ان کے خلاف کیا چیز چلائی جا رہی ہے اور ان کے خلاف کیا پلاننگ کی جا رہی ہے نرندر مودی الیکشن ہارے گا یقیناً ہارے گا اگر وہ الیکشن جیت بھی جاتا ہے تو صرف اور صرف دو وجہ سے جیت سکتا ہے ایک وہ سب کی سب الیکٹرونک مشینیں ہیک کر لے گا ووٹ والی جس میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ ساری کی ساری مشینیں وہ ہیک کر لے گا اور دوسرا ذکہ سمپل سا طریقہ ہے پاکستان میں بم دھماکے کرنا اور پاکستان کو پھر سے دعشتگر ملک ثابت کرنا جو کہ وہ آرڈ ریڈی پاکستان میں بم دھماکے کروا رہے ہیں پہلے کوئٹہ میں کروایا پھر چمن میں کروایا اور نہ جانے اب تیسرا دھماکہ کون سے ملک میں کرواے گا اب عمران خان صاحب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کے خلاف ایکشن لیں جیسا کہ آصف سعید خوصہ بار بار عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی صدابتی نظام لے کر آئیں میں آپ کو فل سپورٹ کروں گا نیوز چینل جو کہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی تحریک چلا چکے ہیں اور ان کو ہینڈل کرنے والا کوئی بھی نہیں فواد چودری جن کا کوئی حال ہی نہیں جو کہ بلکل عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو کوئی چیز بتا ہی نہیں رہے سب سے پہلے عمران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ فواد چودری کو سیڈ ڈین پر کر دیں یہ سب سے بڑا غدار ہے میڈیا کو یہی چلا رہا ہے میڈیا کو پیسے یہی دے رہا ہے جتنے بھی نیوز چینل ہیں ان سب کو یہی چلا رہا ہے اور یہی نیوز چینل کو کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خاص انسانوں کو بلاؤ اور ان سے الٹے سیدھے سوال کرو جس پر پی ٹی آئی کی حکومت گرائی جاتی ہے ہماری گزارش ہے کہ عمران خان صاحب سے جلد سے جلد پاکستان میں اسلامی صدادتی نظام لے کر آئیں اور ساتھ ہی پیمرا کا قانون پاس کر دیں پیمرا کے ذریعے ان جتنے بھی میڈیا چینل ہیں ان کو نوٹس بیجیں اور ان نیوز چینل کو ہمیشہ کے لیے حتم کر دیں جب تک پاکستان میں اسلامی صدادتی نظام نہیں آئے گا عمران خان صاحب تب تک پاکستان کے حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے یہاں پر نون لیگ کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی آپ کا دشمن بنا بیٹھ ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ پیٹی آئی کے وزیر ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں لیکن جہاں پر نرندر مودی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہے اور ان کی حکومت گرانے کے لیے جو بھی تحریک چلائی جا رہی ہے وہ بلکل بہترین کام ہو رہے کیونکہ نرندر مودی نے صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے نہ جانے کتنے گھروں کو اجارا پلماما میں جو حملہ ہوا اس میں بہت سارے بھارتی فوجی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے جس کے پیچھے نرندر مودی کا ہاتھ تھا اور صرف ایک اس حملے کی وجہ سے انڈین عوام کا جتنا بھی اعتماد نرندر مودی پر تھا وہ سارے کا سارا اٹھ گیا کیونکہ نرندر مودی وہ حملہ پاکستان پر ثابت نہیں کر پایا جس کی وجہ سے وہ جھوٹھا ثابت ہو گیا اور آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ حملہ نرندر مودی نے خود کروایا تھا صرف اور صرف الیکشن جیتنے کے لئے بوجہ سمین جہاں پر ہم ایک بات اپنے تمام سبسکرائبر کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے جو بات اپنے موں سے بولی ہے کہ اگر نرندر مودی جیتے ہیں تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہ ساری کے ساری ایک چال ہے اور ایک سازش ہے نرندر مودی کے خلاف جو کہ کام کر گئی ہے اور آپ لوگ ابھی دیکھ لیں کہ نرندر مودی کو انڈیا میں ہی بیزت کیا جا رہا ہے اور ان کی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں بوجہ سمین ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا